یوں تو اس وقت ملک پر سلاب کی صورت میں ایک عذاب آیا ہوا ہے لیکن ایک عذاب اس سے بھی بڑا ہے اور اس کا خمیازہ ملک و قوم ایک لمبے عرصے سے جھیل رہی ہے اور وہ عذاب شباہ شریف کی صورت میں ہے اور اس سے بڑا عذاب شاید ہی کوئی ہو شباہ شریف پاکستان پر ستر سالوں میں آنے والے تمام عذابوں میں سب سے بڑا عذاب ہے ستر سالوں میں اس قوم پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں ان عذاب میں ملک و قوم کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ شباہ جیسے عذاب سے کسی صورت بھی زیادہ نہ تھے کیونکہ اس بار ملک و قوم کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس کا تصور پاکستانی قوم نے کبھی کیا ہی نہیں تھا ہم نے سنا تھا کہ عمت مسلمہ پر دجال کی صورت میں تاریخ کا سب سے بڑا عذاب آئے گا لیکن دجال سے پہلے یہ عذاب بھی آئے گا یہ نہ کہیں پڑا تھا اور نہ اس کی توقع کی تھی آپ شاید اس کو میری شباہ شرف سے نفرت سے تعبیر کریں لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس وقت ملک و قوم کا جتنا بڑا نقصان اس نفسیاتی مریض کی وجہ سے ہوا ہے اور جس طرح رجیم چینج اپریشن نے پاکستان کو کئی سال پیچھے دکھیل دیا ہے اس کا خمیازہ ہماری نسلیں بھی بکتیں گی مورک جب کلم اٹھائے گا تو وہ بڑی حیرانی سے لکھے گا کہ بائیس کروڑ امام پر اس نفسیاتی مریض کو مسلط کر دیا گیا تھا میرے خیال میں پاکستان سے بدلہ لینے کا دشمنوں کو سب سے اچھا موقع ملا اور انہوں نے ایک طرف تو رجیم چینج اپریشن میں عمران خان کو ہٹایا جبکہ دوسرے جانب انہوں نے شباہ شرف کو قوم پر مسلط کر کے پاکستان سے وہ انتقام لیا جو کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا اور اس کا خمیازہ پورے ملک و قوم کو بغتنا پڑ رہا ہے یہ نفسیاتی مریض عجیب و غریب بیانات دے کر اپنے نفسیاتی مرض کا پتا بھی دیتا رہتا ہے شباہ شرف پڑھ لے درجے کا احمق اور انتہائی نہ اہل شخص ہے پنجاب کی قسمت میں لکھا گیا یہ ذہنی اور نفسیاتی مریض پتا نہیں کس کی بدوہ ہے اور اب کس عذاب کی وجہ سے اس ملک پہ مسلط ہوا ہے امپورٹڈ سرکار مکس اچار پارٹی نا اہلوں اور کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے جب سے یہ منوس ٹولہ ہم پر عذاب کی صورت ہم پر مسلط کر دیا گیا اور شباہ شرف اس عذاب کی سب سے بڑی شدت ہے مہنگائی روکنے کا بہانہ بنا کر آئے مگر گریبوں کا جینا حرام کر دیا یہودی ایجنٹ سے پاکستان کو خطرہ تھا مگر یہ لوگ اب جگہ جگہ مجرے کروارے ہیں ایک طرف سلابی صورتحال اور بلوچستان ڈوب گیا دوسری طرف سلابی ریلے نے گریب کسانوں اور زمینداروں کا سرمایہ چھین لیا مگر ایمپورٹر سرکار کبھی سرکاری تقریبات پر مجرے کرواری تو کبھی چلتی ہے ٹرینوں پر کبھی صحافیوں پر تشدد کیا جارہا تو کبھی چینلز کی بندش کی جاری کبھی یہ نفسیاتی مریض تقریبات میں بھونگیاں مارا ہوتا ہے اور اسے کسی شیکہ پتا نہیں ہوتا بس اتنا بتا ہے کہ ہر محبے وطن پر پابندی لگانی ہے مطلب یہاں کوئی محبے وطن پاکستانی پاکستان کے لیے بولے گا تو اس کی آواز دبا دی جائے گی یہ ہے کارنامے اس کرپ ٹوڑنا اہل ٹولے کے غریبوں کا کوئی پرسانے حال نہیں نہ ہی کوئی مسیحہ آخر کیا بنے گا اس پاکستان کا اور اگر اب بھی ان کے پیروکارڈ ڈڑلے سے ان کے نارے لگاتے ہیں تو حیرت ہے شباہ شیف کی صورت میں ملک پہ مسلط عذاب اس سارے سلابی عذاب سے کئی گناہ بڑا ہے اور یہ ملک پہ ایک منوسیت ہے حکومتی پارٹی سے سوال ہے یہ تو سب کو پتا تھا شباہ شیف ایک نفسیاتی مریض ہے کیا باقی تیرہ پارٹیوں کے سربراہ بھی نفسیاتی مریض ہو گئے اب ضلالت سب پارٹیوں کا مقدر ہے اموام مجودہ حکمرانوں کو جوتیں مارے گی ذرا اس ویڈیو میں اس کی حرکتیں اور انداز دیکھیں ناظرین اسے دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں یہ انٹرٹینمنٹ میٹیریل ہے چلیں اس کے یہ مزاہیہ بیانات قوم کو انٹرٹینٹ تو کرتے ہیں لیکن ایک بات بتاؤں اس کی بات میں گہرائی ہوتی ہے گیارہ جماعتی اتحاد کے وزیراعظم شباہ شیف نے کہا ہے اب چھینک بھی آئے تو آئی ایم ایپ سے پوچھنا پڑتا ہے لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چھینک ہی نہ آئے کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانس رہی چھینک نہ آداب محفل کے خلاف ہے اہل مغرب محفل میں چھینکنے کو روانی سمجھتے اور چھینک کے خارج ہونے کے ساتھ ہی سوری سوری کہنا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا سوری کرنے کے بجائے چھینک کو روک لینا زیادہ مناسب ہے ہم مشرق والے تو پوری قوت سے چھینکتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اب آئی ایم ایپ نہیں چاہتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا جائے اور چھینک کا کام اسی طرح تمام کر دیا جائے جس طرح ہم نے بائیس بار عزیزی آئی ایم ایپ کے پاس جا کر عمام کا کام تمام کر دیا ہے کبھی امید ہے کہ ہمارے مجودہ ایک ڈیڑھ سالہ دور حکومت میں بقایا عوام کا بھی مکو ٹھپنے کا احسن انتظام ہو جائے گا ویسے اب دنیا بھی ہمارے اس عظیم لیڈر کی بونگیوں سے ڈڑتی ہے خبر ہے کہ اقوام متحدہ نے ہمارے دلوں کے وزیراعظم شباز شیف کے علاوہ کوئی بھی مہمان مدون نہیں ہے کیا سوہانا منظر ہوگا جب بغیر کسی اور مہمان کے وہ تقریر فرمائیں گے اس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے یعنی وہ اپنے ملک میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ اسمبلی میں بھی کوئی نہ ہو اسی لیے وہ اور آقا زرڈاری پی ٹی اے کے ارکان کے اسطیفے منظور نہیں ہونے دے رہے اپوزیشن کی خالی کرسیاں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں اور جنرل اسمبلی میں اقوام متحدہ کو سلاب تباہ کاریوں سے اگاہ کریں گے وہ صرف سلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں اقوام متحدہ کو اگاہ کریں گے جس طرح خود انہوں نے بنفس نفیس اور بڑے بھائی جان نے ملک کو تباہ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اس سلاب سے زیادہ تباہی عمران خان نے پھلائی تھی وہ بھی اپنے سلاب کو سنامی کہتا تھا اب اس کا زور ختم ہو گیا ہے جن پشتوں کا اسے سہارا تھا وہ کھینچ لیے گئے ہیں اب وہ ایک ٹوٹا ہوا تکتا ہے اور بقول شائر کشتیاں ٹوٹ گئیں ہیں ساری اب لیے پھٹا ہے دریاں ہم کو یہ امریکی مسلط امپورٹیڈ حکومت نہ اہل لوگوں کا ٹولا ہے جو صحیح وقت پر درست فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ان کی وجہ سے مہنگائی کا طفان ہے اور پاکستان کی معیشت میں روز بھروز گراوٹ ہو رہی ہے ویسے اس کی بھونگیاں ختم ہی نہیں ہوتی مئی میں کہہ رہا تھا کہ یکم جون سے لورڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی پھر کہنے لگا کہ جولائی میں لورڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی پھر اگست میں کہاں کہ کام ہوگی اب پھر کہتا ہے کہ بڑھ جائے گی دوہزر آٹھ سے لے کر اب تک ہر تقریر میں کہتا رہا چھے ماہ میں بجلی کی لورڈ شیڈنگ ختم نہ کی تو میرا نام شباشف نہیں اس لئے ہم نے اس کا نیا نام نفسیاتی مریض رکھا ہے نولی کی اس کو پاکستان کا دوسرا بڑا لیڈر کہتے ہیں ہسنے کی بات نہیں ہے وہ پہلا بڑا نواشف کو کہتے ہیں لانت ان چمچہ گیروں اور چمچہ گیریوں سے خوش ہونے والوں پر جن کے پٹے کھلے ہوئے ہیں بس مہو بوسہ برے کینسر زدہ ازہان جو اس ملکہ نسور ہیں ان بدبکت خوشامت پسند لانتیوں کی یہ اوقات کی اب یہاں تک پہنچ گئے غر کو یہ چور یہ تھگ یہ مردار خورگد غر کو یہ مودی کے یار جن کو وطن سے زیادہ کاروبار اپنا عزیز ہے غر کو یہ لٹے رہے اور ان کے مفاد پرس چمچہ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹا کر اس کو مسلط کیا گیا اور اب اس کا راستہ ساپ کرنے کے لیے عمران خان کو مکمل طور پر راستے سے ہی ہٹایا جا رہا ہے یعنی یہ عذاب ہمیشہ مسلط رہے اب تو آرٹیکل سکس کی باتیں ہوتی ہیں شباز تو کہتا ہے کہ عمران خان فانسی کا حق دار ہے پاکستان کی کرپٹ ایمپورٹڈ بکھاری حکومت شریف خاندان زدداری مولانا فضول منافق یہ سب عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیہ سے خوفزدہ ہو کر سیاسی میدان میں اس کا مقابلہ کرنے کی جورت نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے عوام کے موڈ کو دیکھ لیا ہے یہ ساندھشی ٹولہ بیرونی آقاؤں کے ایجنٹ اب سیاسی میدان میں زلط اور رسوائی ملنے کے بعد عمران خان کو نہ اہل کر کے سیاسر سے باہر کرنے اور اسے فانسی کی دمکی پر اتر آئے ہیں اگر کرپشن فورن فنڈنگ آئین توڑنے پر پاکستان میں فانسی کی سزا دی جانے لگی تو اس ملکی تمام اسمبلیوں کے ممبران سینٹ کے ممبران بیروکریسی سرکاری اہلکار کرپٹ کاروباری مافیاز سب کو فانس کیا ہوں گی جنہوں نے ماضی میں آئین توڑا اور آج بھی اس ملکی اشرافیہ جو سب سے بڑی مافیاز ہیں ہر روز آئین توڑتے ہیں قانون کی خلاورزی کرتے ہیں اور اپنی حلف نامے سے روح گڑڈانی کرتے ہیں جو انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے پاکستانی اشرافیہ کے بہت تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر اس ملکی بہت بڑی تعداد کرپٹ آئین شکن قانون توڑنے والے ظالم جابر قاتل بقاؤ منصف ملک دشمن عمام دشمن آج بھی پاکستان کی اسمبلیوں بیروکریسی اور تمام سرکاری اداروں میں موجود ہیں اور سرعام ڈنکے کی چوڑ پر ہر قومی جرم میں ملویس ہیں آئین دن آئین کی خلاورزیاں کرتے ہیں اور قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں شباز جو عمران خان کی پھانسی کی بات کرتا ہے اسے خود پھانسی ہونی چاہیے کیونکہ آئین شکن کرپٹ لٹیرا ڈاکو ہے اور پاکستان کی آئینی اداروں کو بھی دمکیا دے چکا ہے کرپشن ٹیکسچوری لوٹ مار رشوت اور ناجائز ذرائع سے اربونی خربوں پاکستانی روپیہ چوری کر کے اندرونے ملک کاروبار فیکٹریاں محلات بڑی بڑی کارپوریشن کے مالک ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینوں کے مالک سب کو پھانسی دی جائے کیونکہ انہوں نے بیرونے ملک بھی دبائی لندن آسریلیا امریکہ سویس بینکوں میں بھی اربو ڈالر جمع کی ہوئے ہیں بیرونے ملک ان کی جائدادیں ہیں یہ لوگ اقتدار پر بیٹھے ہیں اگر بیس سال پہلے ان لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا دیتے ہوئے چوک چوراہوں پر لٹکا دیا جاتا تو پاکستان اس طرح برباد نہ ہوتا آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی کہ ملک کا بچہ بچہ مکروز نہ ہوتا اور ان اشرافیہ کے بچوں کی اربو کھربو ڈالر کی جائدادیں پوری دنیا کے مہنگے ترین علاقوں میں مجود ہیں عوام فیصلہ کرے کہ جیلوں میں کن کو ہونا چاہیے اور پھانسیاں کن کو لگنی چاہیے تھینکس پاروچنگ اللہ حافظ